ہماری نظر ہیں فوکس ہمارا جمہو کشمیر رہتا ہے تو ابھی کے ہم فوکس میں کچھ جمہو کشمیر کی بڑی خبریں ہیں جن پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں ہم اس پر ریکشن بھی لے رہے ہیں اور انہی خبروں میں ایک غلام نبی آزاد کی لکھی گئی کتاب آزاد اور اس آزاد کتاب میں جو کچھ بھی انہیں لکھا ہے اس پر سیاسی کیفیت کے سیاسی بہران جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب پوشن کی جماعتیں جن میں اپنی پارٹی نے بھی کل ایک ریکٹ کیا ہے پی ڈی پی سرہ پا وہ سیخ پا ہے کانگریز بھی بتا رہی ہے کہ اور جواب الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے کچھ جو آپ آزاد کے مخالف ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ آزاد صاحب جو ہیں یہ جمہو کشمیر میں پلانٹ کئے گئے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو سکے بی جے پی کا ووٹ اک زمائد کریں اور آزاد کی پارٹی کے لوگ یا آزاد کے کلوز کوارٹرز بتا رہے کہ ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے مفادات کا سودا کیا ہے جہاں پچاس سالوں میں کشمیر کے حالات بگردنے ہیں ان میں کے پیچھے یہی مورکات تھے تو اس طرح کی سیاست ہے لیکن آج لگ بارہ بج اس صبح ایک اور سیاسی بہران ہمیں دیکھنے کو ملا سی ناغر میں پی ڈی پی دفتر پر التجا مفتی جو پی ڈی پی کی محبا مفتی ان کے بیٹی بھی ہے پ پاسپورٹ کو لکھی ان میں آج میڈیا سے بریفنگ کی اور میڈیا سے اس بریفنگ کے دوران انہیں جمعو کشبی Bijا پاسپورٹ اجراک کیا جانے پر اپنا رد عمل ظاہر کی جو ان کا پاسپورٹ اور جو انہیں ان کے الفاظ کے مطابق جو انہیں کنڈیشنل پاسپورٹ دیا گیا ہے اور اس پر انہوں نے بتایا کیا الزام آئیت کیا کہ ریجنل پاسپورٹ آفس نے پاسپورٹ ایکٹ کے خلاف فرضی کیا ہے ان کا الزام انہوں نے بتایا کہ انہیں جو پاسپورٹ دیا گیا ہے وہ صرف عرب امارات یونائٹیڈ آرے بیمارات اس پاسپورٹ پہ ہی جا سکتی ہے اور صرف دو سالوں کے لیے دیا گیا ہے اس کے الفاظ کوٹ انکوٹ التجاب مفتی یہ مہبا مفتی کی بیٹی ایم ورنہ ان کا الزام تھا کہ نہ التجاب مفتی اڈانی ہے نہ نیرو موڈی ہے کہ ملک سے پیسے لے کے باگ جائے اور نہ ہی اس نے اپنا بتایا کوٹ انکوٹ التجاب مفتی کہ میں نے کوئی حوالہ سکیم کیا ہے مونی لانڈرنگ کیا ہے تو مجھے آہ آفشل سیکرٹ ایکٹ کیوں اس پہ انہوں کرنا پڑ رہا ہے اس طرح سے کیوں کرنا پڑ آئی یہ بتا ان کا ساتھ ساتھ نے بتایا کہ سی آئی ڈی کی جو رپورٹی یا جو آہ ویریفکیشن ہوتی ہے جو کوٹ نے مانگی تھی اس حوالے سے جو ان کا کوٹ میں جو اس کی سی آئی ڈی رپورٹ جو ہے وہ ویریفکیشن کا معاملہ جو بند لفافے میں اس کا کہنا تھا کہ وہ پبلی ڈومن پہ آنا چاہیے کیونکہ اس میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں اس کے خلاف مواد کہ اس کا پاسپورٹ رابط کیا جا سکے یا زبط کیا جا سکے اور یہ بھی اس کا الزام تھا کہ یہاں ہر کسی کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے چاہے وہ صحافی ہوں سماجی کارکنوں سیاسی کارکنوں سب کو کہیں نہ کہیں ہڑکایا جاتا ہے دبایا جاتا ہے یہ التجاب مفتی کا آج کا الزام تھا اور اس کی الزامات میں اس نے سرکار پہ پاسپورٹ آتھارٹیز پہ جو ہے الزام آج کیا کہ دبانے کی کوشش کی جاری ہے سین آگر میں التجاب مفتی کی پریس کنفرنس یہ التجاب مفتی محبا مفتی کی بیٹی بھی ہیں اور کہیں کہیں محبا مفتی کی ہی کوئی یہی پالسیز کو کاپی کرتے ہوئے بڑے تیز طرح جو ان کے الفاظات ہیں ان سے وہ نوازتی رہتی ہیں اور آج بھی انہیں کیا لیکن آپ کو ناظرین اب ذرا دوسرے ایک اور احوال سے آپ کو روشناز کراتے ہیں یہ دوسرا احوال جو ہے آپ کی سہت میری سہت کا ہے اور ہم یوجولی آج ورلڈ ہیلتھا ہیلتھے پہ ہم نے بہت سی تقریبات دیکھی سہت کے بارے میں آپ کی سہت کے بارے میں لیکن سن سنی خیز ان کے شاپات جو ہیں وہ سری ناغر میں ہوئے ناشنل ہیلتھے پہ آج جمہو کشمیر کے چیف سیکٹری جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ کمیشنر سیکٹر ہیلتھ سب نے بڑی تقریبات کی اور تقریبات کے دوران ایک سہت مند معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے اقدامات پر زور بھی دیا لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو آج دیکھنے کو میلا وہ رنگٹے کھڑے کر دینے والا ہے کیونکہ ہم سہت کے شعبے کے ہم جو ہمارا ہلتھ انفرسٹرکچر ہے اس میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحبان دیکھتے ہیں کمینکیبل یا نون کمینکیبل جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹ چھات ایک سے دوسرے کو لگنا جیسے کسی کو زکام ہو گیا تو یہ دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ یا کوویڈ ہو رہا تھا تو یہ ایک آدمی ہو جاتا تو دوسری لیکن نون کمینکیبل وہ ڈیزیز ہوتی ہیں جو ایک آدمی ہو تو اس کو یا تو کہیں کہیں ہریٹریٹری میں آ جاتی ہیں یا اس کے اپنی غلطیوں سے اپنی نازانیوں سے ہو جاتی ہے اور نون کمینکیبل میں ہم بڑے جو ہے ڈائیپٹیز جو سے عام طور پر کشپیری بھی شگر کہا جاتا ہے اور دو میں زباتیز کہا جاتا ہے بلر پرشن یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے یعنی یہ بلر پرشن کی وجہ سے پرشن ہو گیا رنگ پھڑ جاتی ہے بہت سے لوگ اس کے وجہ سے اپاچ ہو جاتے ہیں اور پھر آہ ہارٹ کی بیماریاں درد دل آہ کرنی کا معاملہ گردوں کی بیماریاں یا کینسر یہ ہے اس نون کمینکیبل ڈیزیز کے حوالے سے جو انکشاف ہوا سرویز کے وہ بڑی تیزاد سے بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے کے کیا محرکات میں ہماری راکٹر صاحبان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور نیشنل لیبارٹیرم میڈسن کے سروی کے مطابق یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ملک میں سو انتیس فیصد جو ہے یہ بڑھ رہی ہے بیماریاں جو ہیں نون کمینکیبل ڈیزیز لیکن جمہو کشمیر میں پچیس فیصد کے قریب بھی یہ بڑھ رہی ہے جبکہ یہاں کا انوائیمنٹ یہاں کا کھان پان یہاں کا جو سارا ماحول ہے وہ سب سے زیادہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی لیول پہ ہے ہر دوسرا آدمی لگ بگ آج بر لگتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے کسی کا لو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور بلڈ پریشر یوجولی آپ کے دل کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے یعنی آپ کو جتنا دل پریشر کرتا ہے اترے آپ کا خون جو آپ پر لیولز اس کی آپ انڈاؤن ہوتی ہے تو یہ بلڈ پریشر دل کے ساتھ جڑتا ہے شریعہ کے ساتھ جڑتا ہے اور شریعانوں کے ساتھ جڑنے کے بعد ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ہماری ہیلتھ کے صحت پہ اثر انداز ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں ہوتا اور اس کے بڑے جو ہیں جو ہیں خطرناک نتائج بھی نکل سکتے ہیں تو ضرورت ہے اس چیز پہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں کیا وجوہات ہیں کیا ہو رہا ہے اور کہاں کہاں احتیاط کرنے کے ضرورت عام طور پہ ہمارے ہمبرور پریشر پہ لوگ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ نمک بند کر دیجئے گا نمک مت کھائیں گے لیکن نمک بھی آپ کی باڈی کے لیے سالٹ یا بہت ضروری ہے تو وہ ہر کوئی نمک بند کریں یہ نہیں ہے جس کو ڈاکٹر صاحبان یہ اپنا تشخیص کرنے کے بعد بند کریں کم کھائے یا مدد کھائے لیکن عام لوگ بند کرنا ہیں وہ ضروری ہے وہ خیال رکھیں اور پھر کینسر کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں بہت رنگتے کھڑا کر دینے والے جو عاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پھر ہارٹ لیور یہ سب چیزیں جو ہیں جن کے نام بھی تک نہیں سنیتے وہ اب کشمیر میں آ رہے ہیں تو اس پہ کہیں نہیں کہیں ہمارے جو معاشرے کے ساتھ جوڑے لوگ ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے اور پھر ایک اور بڑی بیماری ہے وہ کرپشن کی بیماری ہے وہ بلڈ پیشر سے زیادہ خطرناک ہے کڈنی سے زیادہ خطرناک ہے درد دل سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور یہ کینسر ہے جیسا ہے اور اس کرپشن پر سوال بہت اٹھتے ہیں کل ہم نے ایک خاصوسی ریپورٹ آپ کو دکھائی دی کوپوارا کی یعنی کوپوارا میں چوبیس سے تیس جنوری تک فنڈس تیس مارچ تک کتیس مارچ تک فنڈس لیپس نہ ہوں تو چھے کروڑ پہ چھے دن میں خارج کر دیا تھا اس لیے کہ لیپس نہ ہوں تو وہاں پہ دو سوال ضرور اٹھے ایک یا کہ کیا واقعی میں چھے کروڑ چھے دنوں میں جمعو کشمیر جیسی ریاست میں چھوٹے سے پروجیکٹ چھے کروڑ کے پروجیکٹ میں خارج کیے جا سکتے ہیں چھے دنوں میں اور دوسرا یہ کیا واقعی میں ہوئے ہیں کیا وہ صرف کارزی ہوئے ہیں یا کہیں پریکٹیکل ہوئے ہیں اس میں ہمیں بڑی قاموشی دکھائی دی رہی ہے ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے یوں لگ رہا ہے شاید اس سارے معاملے پہ پردہ ڈالنے کی کوش کی رہا کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ کپوڑا کی جو سیول سوسائیٹک لوگ ہیں وہ بڑی وقالتے کر رہے تھے کل سے سوشل میڈیا پہ ہم سے بھی کچھ لوگوں نے بات کی وقالتی کس میں کھا رہے ہیں کہ پیسہ خرچ ہوا ہے لیکن کیا واقعی میں ہوا ہے ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جس طرح میں نے کل بھی اس پروگرام میں بتایا کہ مجھے میرے گاؤں کے سرپنج نے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں میں بھی لائٹ سکارزو میں لگائی گئی ہے میرے گھر کے باہر بھی ایک لائٹ لگائی گئی ہے لیکن میں تھوڑا صاف کروں وہ لائٹ کریمن بیس پہلے پچیس سال پہلے لگائی گئی ہے اس کے بعد ایک دوبار اس کو چینج کیا گیا ہے کوئی نائٹ نئی لائٹ جو میں نے کنفرم کی اپنے گھر سے بھی وہاں نئی لائٹ نہیں لگائی گئی ہے کیا اسی پرانی لائٹ کو میں جو کہیں کو کہیں پہ تو نہیں کیا گیا ہے کہ خاتے میں اس کا فوٹوگراف جی اے ٹاگنگ کر کے ڈال دی گیا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے لائٹ لگا دی تو اس پہ ایک ہماری جو انتظامیہ ہے وہ دیکھیں واقعی میں دیکھیں کیونکہ سوال جو ہیں کشمیر میں خدشات بہت اٹھ رہیں اور انہی خدشات پہ ہم اس وقت جو ہے نظر رکھے ہوئے امید ہے کہ ہماری انتظامیہ ان معاملات پہ دیکھیں گے اور جو کرپٹ لوگیں یہ سب سے بڑی بیمارین کو ہمارے ہاں اس سے الگ کریں گے تو چلی اب ایک دیکھیں اپ ڈیٹ میں اتنا ہی اس امید کے ساتھ لیں گے اجازت کہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات رکھیں خیال اپنا اللہ حافظ